دوستو موہ کے چھالے بہت تکلیف دے ہوتے ہیں اور بسیس کر بارس کے موسم میں سب سے زیادہ موہ میں چھالے لوگوں کو ستاتے ہیں موہ کے اندرونی حصے میں ہونے والے چھالے کئی کارڑوں سے ہوتے ہیں سب سے زیادہ کومن کارڑ ہے پیٹ کا صاف نہ ہونا پیٹ میں جن لوگوں کی کبج کی بجے سے گرمی بھڑ جاتی ہے ادکتل لوگوں کو اسی بجے سے چھالے ہوتے ہیں اس کے سوا ہارمونل سنتولن بگڑنے کی بجے سے بھی چھالے ہوتے ہیں کسی پرکار کی چوٹ یا دی گلے یا جیب میں لگ جاتی ہے تب بھی چھالے ہو جاتے ہیں اکثر ایک کارڑ اور ہوتا ہے جو کی مہیلاؤں میں کومن ہیں پیریٹس ہر مہینے مہیلاؤں کو پیریٹس آتے ہیں اس کی گرمی کی بجے سے بھی مہیلاؤں میں چھالے ہو جاتے ہیں یا پھر کچھ اور میجر کارڑ ہے جیسے کاؤسمیٹک سرجری کی بجے سے بھی کبھی کبھی چھالے آ جاتے ہیں حالانکہ بجار میں اسے ٹھیک کرنے کے لیے کئی ساری دوائیاں موجود ہیں کافی تیز دوائیاں ہیں لیکن کئی بار ان دوائیوں کا گلت اثر بھی ہو جاتا ہے ایسے میں بہتر ہے کہ ہم گھریلو اپائے کا اپیوک کریں اور ان سے ہی فائدہ اٹھائیں تاکہ ایلوپیتھک دوائیوں سے ہونے والے سائیڈ ایفیکٹ سے بھی بچے رہیں آج میں آپ کو اسی کے لیے بہتی کارگرد اس کا بتاؤں گا یدی آپ میرے بتایا انسار اس کا اپیوک کر لیتے ہیں تو یقین مانی ہے رات و رات آپ کے چھالے ختم ہو جائیں گے چاہے پھر وہ کتنے ہی زیادہ ہو گمبیر ہو یا ادھک سنکھیا میں ہو تو آج کا بیڈیو اسی سبجیکٹ پر ہے یدی آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو بیڈیو کو لائک جرور کر دیں تاکہ لائک کرنے سے ہمارا موٹیویسن اب ہوتا ہے ہم آپ کو روز روز نئی جانکاریاں دے پاتے ہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکے ساتھی بیڈیو کو پورا دیکھیں چھوٹا سا بیڈیو ہے تو میں بات کر رہا ہوں موں کے چھالے کی موں کے چھالے کے لیے سب سے آسان چیزیں برف چھالوں پر تھنڈی چیز لگانے سے تورن فائدہ ملتا ہے یدی آپ برپ کا ایک ٹکڑا موں میں رکھتے ہیں پانچ منٹ کے لیے تو یہ درد اور سوجن دونوں کو کم کرنے کا کام کرتا ہے یدی بچوں کو چھالے ہو جاتے ہیں اس استطیق میں کچھے دودھ کا پریوک کریں روئی کی سہتہ سے لے کر پروابی جگہ پر اس کو لگا دیں ایسا دن میں چار پارٹ بار پریوک کریں تو موں کے چھالے بہت جلدی کھتم ہو جائیں گے بچوں کے دودھ میں کیلسیم موجود ہوتا ہے جو بائرس سے لڑنے کا کام کرتا ہے ساتھی ہیلنگ پروسیس میں بھی سکریتہ سے بھاگ لیتا ہے یدی بڑے لوگوں کو چھالے ہو جاتے ہیں ایڈلٹ لوگوں کو تو ان کے لیے لہسن رام مال ہو پا ہے دو سے تین لہسن کی کلیاں لے کر ان کا پیسٹ بنا لیں اب اس پیسٹ کو جو بھی ایفیکٹیب جگہ ہے پروابی جگہ ہے جہاں پر چھالے ہیں اس کو لگا وہاں پر لگا دیں اور پندرہ منٹ تک اس کو لگا رہنے دیں اس کے بعد مو دھولیں ساف کر لیں لہسن میں انٹی بائیوٹک گڑھ ہوتے ہیں جو چھالوں کو ایک رات میں ماتر ختم کر دیتے ہیں تو جرور اس کا پریوک کریں یدی آپ چھالوں سے گریسٹ ہو جائیں تو ساتھی بیڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ جرور سیر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس بیڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد